اسلام علیکم ایک نئے وی لاغ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے پاکستان کے ساتھ مہزار آئی افغان طالبان کو مہنگی پڑ گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے میں تواتر سے آپ کو یہ اپ ڈیٹ بھی کر رہا ہوں کہ جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تھے تو اگر کوئی انٹرنیشنل برادری میں ہے بین لقوامی برادری میں کوئی افغان طالبان کا اس طریقے سے ترجمان تھا یا ایڈوکیٹ کر رہا تھا کہ افغان طالبان کے ساتھ انگیج کیا جائے تو وہ پاکستان ہی وائد ملک تھا اور اس وجہ سے پاکستان پر یہ الزام بھی لگتا رہا کہ ہم تو افغان طالبان کے ترجمان ہیں لیکن جب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں تلقی پیدا ہوئی اور اس کی روٹ کاؤز ہم سب جانتے ہیں کہ جو کل ادم طریقے طالبان پاکستان ہیں وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے اور پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور جب دونوں ملکوں کے درمیان اس ایشو کے اوپر ٹینشن بڑھنے لگی تو پہلے تو پاکستان نے بیانات کی حد تک ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے افغانستان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ یہ پالسی جو ہے افغان حکومت کی یہ قابل عمل نہیں ہے اور اس کا ان کو نقصان ہوگا پھر یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب پانی سر سے گزرنے لگا تو پاکستان نے پھر افغان طالبان کی حکومت کو اس سال فروری میں باقیادہ طور پر ایک پیغام بھیجوایا کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا آپ نے پاکستان کا ساتھ دینا ہے یا پھر ٹی ٹی پی کو آپ نے چننا ہے لیکن فروری سے لے کر اب تک کے جو واقعات سامنے آئے ہیں جس طریقے سے دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے ہمارے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب سے افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں کم از کم سولہ ایسے خود کو شملے ہوئے ہیں جس میں افغان جو نیشنل ہیں وہ ملوث تھے پھر اسی طرح سے پاکستانی جو سیکیورٹی فورسز ہیں مختلف کاروائیوں میں جو دہشتگردوں کو انہوں نے مارا ہے پیسٹ ایسے لوگ ہیں یا ایسے دہشتگرد ہیں جو افغان نیشنلز تھے جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلے میں وہ مارے گئے ہیں تو اس سے واضح ہوا کہ باوجود اس کے کہ پاکستان نے ایک واضح پیغام افغان طالبان کی حکومت کو دیا تھا لیکن جو ایکشنز آن ڈا گراؤن تھے اس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ پھر اگر ٹی ٹی پی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر پاکستان نے آہستہ آہستہ جو افغانستان یا افغان طالبان کی یہ جو پالسی ہے اس کی جو کاؤسٹ ہے وہ بڑھانے کا فیصلہ کی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو غیر قانونی طور پر افغان شہری پاکستان میں مقیم ہے ان کو واپس بھیجنے کا سلسلہ ہو یا پھر جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی فسیلٹی ہے اس کو جو مس یوس کیا جاتا تھا اس کو ریکٹیفائی کرنے کی بات ہو سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن ہو یہ وہ تمام اقدامات تھے جو ایک میسج دینا تھا افغان طالبان کی حکومت کو کہ اگر آپ اپنی جو پالسی ہے ٹی ٹی پی کی حوالے سے ترک نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا اسی طرح سے پھر پاکستان نے ایک اور اہم فیصلہ لیا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ کیونکہ افغان طالبان پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے اور جو پاکستان پہلے کوششیں کر رہا تھا کہ دنیا افغانستان کے ساتھ انگیج کرے بھلے افغان طالبان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے تمام مطالبات ابھی تک پورے نہیں کیے تو اس پالسی کو بھی پاکستان نے خیر آباد کہہ دیا یعنی کہ اب پاکستان بلکل بھی افغان طالبان کی ترجمانی نہیں کرتا اور نہ ہی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ انگیج کریں نہ ہی پاکستان ابھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے اور اب چیزیں جو ہیں وہ اس لیول پہ چلی گئی ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں آج اسی طرح سے ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور یہ ایک کلیر میسج ہے افغان طالبان حکومت کے لیے بھی کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بگاڑیں گے تو ان کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی اور ان کا جو خواب ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو تسلیم کرے تو وہ پھر خواب ہی رہے گا جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس لسلے میں کہ یو این کی جو کمیٹی ہے جو جس کے سامنے ریکویسٹ کر رکھی تھی افغان طالبان کی حکومت نے کہ کیونکہ اب افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت ہے تو جو یو این کے اندر جو پرمنٹ ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے یعنی کہ جو مستقل مندوب ہوتا ہے کسی بھی ملک کا تو جو افغانستان کی جہاں تک تعلق ہے تو اس کی جو سیٹ ہے وہ افغان طالبان کے نمائندے کو دی جائے لیکن یو این کی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت افغان طالبان کو جو پرمنٹ ریپرزنٹیٹیو کی سیٹ ہے ان کے نمائندے کو وہ اسائن نہیں کریں گے سحیل شاہین جو اس سے پہلے ترجمان رہے ہیں افغان طالبان کے اور افغان طالبان نے ان کو نامزد کیا تھا اس پرمنٹ ریپرزنٹیٹیو تو دی یو این اٹ نیو جوک تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نامزد ہی رہیں گے کیونکہ یو این جو ہے وہ ان کو بقیرہ طور پر ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت یو این کے اندر سیٹ ہے جو افغانستان کی نمائندگی ہے وہ ناصر احمد فائک ہیں جن کو اشرف غنی کی حکومت نے تائنات کیا تھا اور وہی بطور جو پرمنٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں افغانستان کی نمائندگی کرتے رہیں گے یہ تیسرا موقع ہے کہ جب یو این نے انکار کیا ہے اسائن کرنے کی جو یہ جو سیٹ ہے افغان طالبان کی حکومت کو اور اس مرتبہ تو ظاہر ہے کہ اور بھی چیزیں زیادہ کامپلیکیٹ ہوتی جا رہی ہیں پتا چلا ہے کہ ماضی میں جو افغان طالبان کی حکومت کوشش کر دی رہی اس میں پاکستان کی ضرور خواہش تھی کہ کیونکہ ایک گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ بدل گئی ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے بے شک انٹرنیشنل کمیونٹی انہیں تسلیم نہیں کرتی لیکن وہ دی فیکٹو تو رولر ہیں تو اس دنیات پر جو پرمنٹ سیٹ ہے افغانستان کی یون میں وہ اسائن کی جائے جو افغان طالبان کا نامزد کردہ نمائندہ ہے لیکن اب کی بار پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی یہ جو کوشش ہے افغانستان کی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دونوں ملکوں کے ترمیان جو اس وقت تلخی ہے اور پاکستان سمجھتا ہے کہ اگر افغان طالبان پاکستان کے خدشات کو ایڈریس نہیں کر سکتے تو یہ توقع بھی نہ کریں کہ پاکستان ان کو انٹرنیشنل فورنز پر سپورٹ کرے گا اور یہ بہت بڑا دھچکہ ہے افغان طالبان کی حکومت کے لیے کیونکہ جو یو این نے وجہ پیش کی ہے ایک تو کہ ابھی تک افغان طالبان نے وہ وعدے جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ کیونکہ انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے تو کوئی بھی ملک ابھی تک افغان طالبان کو تسلیم نہیں کرتا تو اس وجہ سے افغان طالبان کے نمائندے کو یو این میں جو سیٹ ہے وہ اسائن نہیں کی جا سکتی یو این نے یہ واضح کیا ہے کہ افغان طالبان نے جو دوہا معاہدے میں اور ادروائز جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے وعدے کیے تھے اس میں خاص کر کے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو بچیوں کی تعلیم ہے اس کے اوپر جو افغان طالبان نے پابندی لکھا رکھی ہے اس کو اٹھایا جائیں پھر ایکول اپرچونٹیز ہوں وہاں پر خواتین اور مردوں کے لیے کہ وہاں پر وہ نوکلیاں کر سکیں اور اولسو جو انکلوسیف گورنمنٹ یعنی کہ تمام جو وہاں پر ایکنے گروہ ہوں یا جتنے جو سیاسی جماعتیں ہوں ان کو شامل کیا جائے حکومت میں کیونکہ یہ خود افغان طالبان نے دوہا معاہدے میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی یہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ انکلوسیف گورنمنٹ بھی قائم کریں گے اسی وجہ سے یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو وہ انٹرم گورنمنٹ کہتے ہیں یعنی کہ یہ ابوری سیٹ اپ ہے یہ پرمننٹ گورنمنٹ وہاں پر نہیں ہے تو جب تک جو یہ شرائط ہیں افغان طالبان کی حکومت اس کو پورا نہیں کرتی تو وہ بھول جائیں ایک کے انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ریکنائز کرے گی دوسرا یو این میں ان کو جو سیٹ ہے وہ اسائن کی جائے گی تو یہ سگنیفیکنڈ ڈیولپمنٹ ہے اور ایم شور کہ افغان طالبان کے لیے ایک دھچکہ ہے کیونکہ یہ اچھی طرح سے وہ جانتے ہیں کہ اگر افغان طالبان کی مستقبل میں انٹرنیشنل ریکنیشن ہو سکتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا رستہ جو پاکستان سے ہو کر کے جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے بغیر جو ان کو ریکنیشن نہیں مل سکتی لیکن وہ بہت مشکل ہوگا تصور کریں کہ اگر پاکستان کے جو کنسرنز ہیں وہ افغان طالبان کی حکومت ایڈریس نہیں کرتی اور کیا ایسا ممکن ہے کہ چین ہو روس ہو ایران ہو خطے کے جو دوسری ممالک ہیں وہ پاکستان کو بائی پاس کر کے افغان طالبان کی حکومت کو ریکنیشن کریں گے ایسا بالکل بھی نہیں ہے تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان جو اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی اس کے پاس سفارتی آپشنز ہیں وہ استعمال کر رہا ہے افغان طالبان کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اور اگین ان کے لیے پیغام واضح ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کو آپ پناہ دیں گے تو پھر اس کی آپ کو بھاری قیمت جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گی اس فیصلے کے بعد جو افغان طالبان کی حکومت ہے انہوں نے مضمت کی ہے اور انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس وقت پورے افغانستان میں افغان طالبان کا کنٹرول ہے اور اس لیے یہ ان کا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جو طاقتور ممالک ہیں وہ افغان طالبان کے اس موقف سے بالکل اتفاق نہیں کرتے آج کے وی لوگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ